hey what's up guys کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے finally we got iOS 16 major update on our iPhone یہ iPhone 13 Pro Max ہے اب تو 14 Pro Max بھی launch ہو گیا ہے اور ویسے اس کے اندر کو زیادہ اتنے خاص فرق نہیں ہے outer look کے اندر انٹرلر میں کوئی فرق ہوں دو میں نے use نہیں کیا so آج ہم اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے کہ iOS 16 کے اندر basically انہوں نے کیا کیا چینجز کی ہیں میں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ major changes کی بات کروں گا جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آئے ہیں changes دوروں نے overall بہت زیادہ کیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے Apple جب بھی اپنے فون کے اندر کوئی نے کوئی update لے کے آتا ہے تو اس کا جو ہے وہ پورا خلیا change کر دیتا ہے without wasting time اپنے ویڈیو کو start کرتے ہیں let's start so جیسے آپ iPhone کو iOS 16 کے اوپر update کرتے ہیں تو آپ کو front پر ایک بڑی ساری digital clock نظر آتی ہے جو کہ previous version کے اندر نہیں تھی transitions جو ہیں وہ بہت زیادہ زبردست کر دی ہیں animation changes جو اس کے اندر کافی زیادہ آگئے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک fitness app ملے گی نہیں اس کے اندر iOS 16 کے اندر جو کو update کرنے کے بعد آتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک search bar ملے گی نیچے جو پہلے یہاں پہ نہیں تھی اور یہ ایک بڑا اچھا مجھے لگا ہے feature کہ آپ search bar کے through آپ جو ہے وہ باہر سے اگر کسی چیز کو search کرنا چاہتے ہیں تو آپ click کریں تو اوپر آپ search کر کے اس کو search کر سکتے ہیں next thing یہ ہے کہ مجھے جو چیز اس کے اندر بہت زیادہ پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں basically جو ہے وہ designer ہوں اور مجھے designing کا شوق ہے مجھے photos جو ہے ان کی background remove کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ دکت آتی تھی مختص software جو ہے وہ ان کو استعمال کرنا پڑتا تھا اب یہ ہے کہ میرے لئے وہ photo کی background remove کرنا بہت آسان ہو گیا ہے یہاں سے اب کوئی بھی photo جو ہے اس کو open کروں گا اور جسٹ اس کے اوپر ایک press کروں گا تو یہاں پہ مجھے copy اور share کا option مل جائے گا میں share کے option کے اوپر کلک کر کے تو یہاں سے save image کے اوپر کلک کروں گا بیک جب میں آؤں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں سے اس کی background easily remove ہو چکی ہے اب یہ پی ان جی میں آگئی پہلے یہ جے پیک کے اندر تھی تو یہ میرے لئے ایک بڑا زبردست قسم کا فیچر ہے یعنی میرا کام اب time جو ہے میں میرا بہت زیادہ جو ہے waste ہوتا تھا pictures کو ان کی background cut کرنے میں یا میں مختلف software استعمال کرتا تھا یا میں websites کے اوپر جا کر تو اپنی picture کو upload کرتا تھا پھر وہاں سے مجھے جب میں download کرتا تھا مجھے quality اچھی نہیں ملتی تھی کیونکہ وہاں پہ purchase کرنا پڑتا ہے picture کو جب اگر آپ نے اس کو high quality میں download کرنا ہو تو یہ میرے لئے کافی cool feature ہے جو میرا جو ہے designing کا time بچائے گا اور مزید جو آپ جیسے designers ہیں جو کام کر رہے ہیں اور photo background remove کرنے کے لئے ان کو بہت زیادہ دکت آتی ہے تو iOS 16 update جو آیا ہے اس نے اس چیز کو جو ہے نیکس ٹھنگ جو ہے مجھے اس کے اندر ایک بہت یہ cool feature ملا ہے بیٹری کے والے سے اگر آپ اندر جاتے ہیں اور بیٹری کے option کے اوپر click کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ بیٹری پرسنٹیج کا option ملا ہے جس کو آپ on بھی کر سکتے ہیں off بھی کر سکتے ہیں انڈروائیڈ کے اندر یہ والا option جو ہے وہ کافی عرصے سے آرہا ہے لیکن اب جب ایپل والوں نے یہ چیز دیکھی کہ یہ اس چیز کو اس میں لانا چاہیے اگلی چیز کے طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ پہلے پیجز کے متعلق نیچے شو نہیں ہونا تھا کہ ہم کتنے پیجز آپ کے ٹوٹل یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اب یہاں پہ آپ کو ڈاٹس شو ہو رہے ہیں کہ آپ کون سے پیج پہ چلے گئے ہیں تو آپ کو اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کے ٹوٹل جو آپ ایپس یوز کر رہے ہیں ہوم سکرین کے اوپر کتنی ایپس ہیں آپ کی پلاس آپ کے کتنے پیجز ہیں وہ جب آپ اس کو ڈاٹلیفٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں سے ایزی لی جو ہے پتہ چل جائے گا وال پیپر کافی چینج کی ہے انہوں نے لاک سکرین کے اوپر کافی چینجمنٹ کی ہے اب آپ اپنی مرضی کی نوٹیفکیشنز لگا سکتے ہیں لاک سکرین کے اوپر بھی ویڈ گیٹس لگا سکتے ہیں اس کے اندر کافی ویڈ گیٹس انہوں نے نہیں دیئے ہیں کافی زیادہ اوورال جو ہے آئیو سکسٹین کے اندر چینجیز آئے ہیں مجھے بہت پسند ہے یہ جو آئیو سکسٹین کا اپ ڈیٹ ہے آیا ہے کافی دیر کے بعد ہے اس کے جو امیرز جو ہیں وہ تقریباً ایک سال سے چل رہے تھے لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اپ ڈیٹ آگیا ہے اگلی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گی کہ آیا ایسا بلکل واقعی آگیا ہے آئی فون کے اندر کی نہیں آیا ہم جب آپشن سیٹنز کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں پریویسی انسیکیورٹی کا ہی ٹیب ملتا ہے اس کو جب ہم کلک کر کے اوپر کی طرف اوپر کی طرف کرتے ہیں پیج کو نیچے ایک بلکل اینڈ پہ ہمیں لاکڈاؤن موڈ نظر آ رہا ہے اس لاکڈاؤن موڈ اور جو گورنمنٹ آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ اس لیول کی سیکیورٹی پہ جو ہے اب آپ کو جو ہے وہ لاکڈاؤن موڈ اگر آپ آن کر لیتے ہیں تو آپ کا آئی فون سیکیورٹی کے معاملے میں اس سٹیٹ کے اندر چلا جائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے گورنمنٹ آفیسز اور بڑے بڑے کارپرٹ کمپنیز ہوتی ہیں تو یہ ایک کافی اچھا فیچر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اب تک دنیا کا سب سے اچھا جو فیچر اور اپ ڈیٹ ہے وہ آئی فون کے اندر آ چکا ہے جو ایک نیکسٹ لیول پہ سیکیورٹی کو لے گیا ہے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں کہ جیسے آپ لاک سکرین والپیپر کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو آپ کو آپشن مل گیا ہے کہ آپ لاک سکرین کے اوپر ملٹیپل والپیپرز ایڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کلک کریں اپنا والپیپر ایڈ کریں والپیپر ایڈ کر کے آپ اس کو لاک سکرین سے اپنے والپیپر کو چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی پہلے تو ایک ہی والپیپر رہتا تھا لاک سکرین کے اوپر لیکن اب یہ ہے کہ آپ ملٹیپل والپیپرز جو ہاں ان کو یوز کر سکتے ہیں لاک سکرین کے اوپر اس کے اندر پہلے آپ جو آئی فون کے اندر کسی چیز کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے وہ آپ کے ریسنٹلی ڈیلیٹڈ فولڈر کے اندر چلا تو جادہ تھا لیکن اب انہوں نے اس کو مزید سیکیور کرتے ہوئے آپ کے ریسنٹلی ڈیلیٹ کا جو فولڈر ہے اس کے اندر آپ کو خود بخود سے پاس کورڈ یہاں فیس آئی ڈی کی جو آپشن دیتی کی ہے کہ آپ جب اپنا ریسنٹلی ڈیلیٹ کا فولڈر اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ فیس آئی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ یہ یوز نہیں کر سکتے تھے اب آپ فیس آئی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہیڈن کے فولڈر کے اندر بھی ایسی ہے کہ آپ فیس آئی ڈی یوز کر کے تو اپنی جو آپ نے فائلز ہیڈن کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو آئی فون ہمیشہ سے ہی اپنے جو اپ ڈیٹس ہیں اس کو اس حساب سے لوگوں کی نیڈز کے حساب سے لے کر آتا ہے تاکہ لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ حالوں اسی لئے آئی فون جو ہے وہ اپنی رینکنگ میں میشہ اوپر جا رہا ہے لوگ اپنا انڈرویڈ بھی یوز کرتے ہیں آئی ڈیوز بھی یوز کرتے ہیں لیکن آئی ڈیوز کے جو چینجز ہیں وہ بہت زیادہ کول آتے ہیں جب اس کے اندر چینج آتا ہے تو مجھے اس کا آئی ڈیوز سکسٹین جو اپ ڈیٹ ہے یہ اب تک کے آنے والے تمام اپ ڈیٹ سے بہت اچھا لگا ہے تو یہ کچھ زبردست قسم کے آئی فون کے اندر چینجز آئے تھے آئی ڈیوز سکسٹین کے اندر امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ